یاسمین تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا بھوک نہیں ہے مجھے دیکھو یاسمین سارا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے غلطی تمہاری بھی ہے غلطی کہ میں نے اتنے سالوں تک اس گھر کو بکھرنے سے بچائے رکھا نہیں یہ کہ تم نے سچ کو چپایا آپ کو بس وہی نظر آ رہا ہے میری کوئی اچھا ہی نظر نہیں آ رہی شکیل کی سزا تم نے جانی کو دی اسے بغیر شناکت کے ملازم بنا کر اس گھر میں رکھا اسے تم اچھا ہی کیا رہی ہو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں میں نے اسے کبھی ملازم نہیں سمجھا لیکن اپنا بھی تو نہیں سمجھا نا ہاں تو میں فرشتہ نہیں ہوں انسان ہوں وہ میری سوکن کا بیٹا ہے بس یہیں یہیں آ کر تمہاری ساری اچھا ہی ختم ہو گئی آپ کو صرف اس بات کا افسوس ہے نا کہ اتنے سالوں تک آپ کو اپنے پوتے کے بارے میں نہیں پتا چلا لیکن آپ نے کبھی سوچا میرے بارے میں میری کوئی فکر نہیں ہے آپ کو آپ نے سوچا کبھی کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی ناسمین کیا کہہ رہی ہو مجھے تمہارا خیال نہیں ہے میں نے اپنے بیٹے کو تمہاری وجہ سے اس گھر سے نکال دیا میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھائے باہو نہیں اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے تمہارا خیال نہیں ہے مجھے تو ایسے ہی لگا اتنی بڑی بات ہو گئی گھر میں لیکن آپ نے ابھی بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا بس جانی کو لے کر بیٹھ گئی شکیل کو تو کچھ نہیں کہا آپ نے ارے وہ تو فرار ہے جب سامنے آئے گا تو پوچھوں گی نا وہ نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ابھی بھی ان کا بزنس زیادہ اہم ہے ان کے لیے آپ دیکھیں نا پورا دن گزر گیا لیکن وہ غائب ہیں ان کا بیٹھا چھت پر چڑ گیا خودکشی کرنے کے لیے لیکن وہ غائب ہیں